مدینہ کی طرف چہرہ کر کے رویا کرتے تھے جب دن کا وقت ہوتا حضرت سحیب کیا کرتے کھانا پینا کم کر دیا لوگوں نے پوچھا کیا ہو گیا آخر تمہیں کیا ماجرہ ہے آشک کہتا بس مجھ سے اگر دل کی بات پوچھتے ہو تو پیر فرید نے ترجمانی کی دھولن تنیز شکڑے رہے ہیں تانگاں گھنیاں چاہیں بہوں کپ کپ کرن ماہی بہوں تپ تپ اٹھن بھاہی بہوں ماہی پنن دلی لٹی دل لٹ کے گیا راہی پٹھی گزری فرید آخر عمر آئی نہ دل بردی خبر تت عشق بہوں گزریوں سے یو کہر نہ پیش آئیوں سے جان جگر تن پارے پارے سینہ محض لبیرہ سڑگیم جلگیم مرگیم کپگیم یار فرید نہ آیا سڑگیم مرگیم کپگیم یار فرید نہ آیا پھر حضور کے دیدار کی ترپ کے لیے حضرت سحیب رویا کرتے تھے ایک دن فیصلہ کر لیا مکہ کو چھوڑ دوں گا سارا سمانے تجارت بیچا ہے تاجروں کا بادشاہ ہے درہم و دنانین اپنی اونٹنی پر رکھے ہیں مکہ کو چھوڑ کر مدینہ جانا چاہتا ہے ہاتھ جوڑ کر ایک سوال کا جواب تو دے دو نا کیا مکہ تل مکرمہ میں بیت اللہ نہیں تھا کیا مکہ تل مکرمہ میں حتیم کعبہ نہیں تھا کیا مکہ تل مکرمہ میں صفا و مروہ نہیں تھا کیا منا عرفات مزدلفہ نہیں تھا سب کچھ مکہ میں تھا مگر یار مکہ اس لیے مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا چاہتے تھے اور مدینہ تو ہر کوئی آنا چاہتا ہے میرے مسلک کا امام ہے مجدد دین و ملت ہے عالی حضرت عظیم البرکت ہے حضور کی جالی پاک کے سامنے کھڑا ہوا ہے ہاتھ جوڑ کے عرص کرتا ہے میرے آقا ہر کوئی جالی کا دیدار کرنے آتا ہے احمد رضا آپ کے چہرے کے دیدار کے لیے آیا ہے جالی کا پردہ ہٹاؤنا ایک بار احمد رضا کو چہرے کا دیدار کرواؤنا رو رو کر کہتے ہیں بکارے خیش حیرانم اغسنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم اغسنی یا رسول اللہ شہابِ کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن مریضِ دردِ اسیانم اغسنی یا رسول اللہ اس طبیب کا مامن سے پڑیاں جھول پلامن میدے دلدہ بھیتنا پامن پو بے فرق نہیں ایک دلدہ کیا حال سنا ماں دلدہ کوئی بار ابراز نہ ملدہ دل پرم نگر تو تانگے جتنا پینڈے سخت اڑانگے نہ رہا فرید نہ لنگے یہ بند بہوں مشکل تھا کیا حال سنا ماں دلدار کوئی محرم راست نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ خلافت نعرہِ حیدری نعرہِ مرشد کریم کئی دن گزر گئے آلہ حضرت مدینے میں ہے حضور کا دیدار نصیب نہیں ہوتا ہے ایک دن مدینہ کی گلیوں میں پھر رہا ہے محتشِ کبیر ہے سید العرب والعجم ہے اللہ اکبر مگر مدینہ کی گلیوں میں پھر پھر کے کیا کہتا ہے وہ سوہِ لالہ زار پھرتے ہیں تیرے دن نئے بہار پھرتے ہیں تیری کیا پوچھے کوئی بات رضا تجھ سے کچھتے ہزار پھرتے ہیں تجھ سے شہدہ ہزار پھرتے ہیں یہی بات تو پھر حضرت شیخ جامی نے کی میرے آقا اگر میں مدینے نہیں آسکتا ہمیں بھی تین سال ہو گئے مدینے نہیں جا سکے آنکھیں ترس گئیں ہیں سبز گمبت کے دیدار کے لیے خدا کی قسم آنکھیں مشتاق ہیں سنیری جالیوں کے دیدار کے لیے ہیں ہر دن اٹھتے ہیں یہی خاص ہوتی ہے آج منظوری مل جائے گی جب جامی کو منظوری نہ ملی تو جامی نے کہا شگترا کاش جامی نام بودے کہ آمت پر زبانت گاہے گاہے حضور اگر منظوری نہیں ملتی تو اتنا کرم تو کر دو نا اپنی گلیوں میں پھرنے والے کسی ایک کتے کا نام جامی رکھ لو پت جامی 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 کر کے بلاؤ گے میں کتہ بن کے حاضر خدمت ہو جاؤں گا اپنے لیے عزاز سمجھوں گا کہ جامی کا نام تو حضور کے لبوں پہ آگیا شیخ ابو المعالی ہے لاہور کا بادشاہ ہے مرید آیا ہے حضور مدینہ جانا چاہتا ہوں کوئی نصیت تو کر دو فرما بابو مدینہ کے کتوں کا بھی عدب کرنا بس یہی نصیت ہے وہ مدینہ چلا گیا حضور کی بارگاہ میں پیش ہوا جالی پاک پہ کھڑے ہو کے سلام پیش کیا واپس آیا تو پھر پشت کو حضور کی طرف نہیں کیا الٹے پاؤں چلتا ہر روز ایسا کام کرتا ایک دن سڑک پہ جا رہا تھا کوئی لوگ اسے دیوانہ کہتے کوئی مجنو کہتے اچانک ایک کتہ ان کے قدموں کے نیچے آکے زخمی ہو گیا وہ شیخ کی بات یاد آگئی مرشد نے کہا تھا مرشد نے فرمایا تھا مدینہ کے کتوں کا بھی عدب کرنا یہ کتہ تو میری وجہ سے زخمی ہو گیا مرشد کو کیابو دکھاؤں گا ساری رات روتے رہے کئی مہینوں کے بعد جب لاہور پہنچے مرشد ایسے اللہ اکبر چر رہے تھے مرشد نے ان کے چہرے کو دیکھ کے کہا بابو مدینہ کے کتوں کا عدب کیا تھا سہیں عدب کی بڑی کوشش کی تھی مگر بے خیالی میں کتہ میرے قدموں کے نیچے آکے زخمی ہو گیا یہ خطہ ہو گئی فرمایا اگر آج اسی وقت تمہیں مدینہ کی گلیوں میں پھرنے والا وہ زخمی کتہ نظر آ جائے تو اس کو پہچان لوگے سہیں ضرور پہچان لوگا فرمایا اگر یہی بات ہے تو پھر میری پشت سے کپڑا پشت سے کپڑا اتارا فرمایا میری پشت میں زخموں کے نشان دیکھ اس کی دھان نکل گئی آپ نے فرمایا کس کو کتنا سمجھ رہے تھے تیرا مرشد تھا جو مدینہ کی گلی اللہ علیہ وآلہ تو پھر ہر عاشق کہتا ہے جامی نے بھی یہی کہا تھا جو سوے من گزر آری منہ مسکین زنا داری فیدائے نقشنا لیند کنم جایا رسول اللہ نسیمہ جانے بے بتا گزر کن میرے آقا میں انہی ہواوں کو جامی کی طرح پیغام دینا چاہتا ہوں جو ان سیرزادوں کے گرد تواف کر رہی ہے یہ باد سوا جو سیرزادوں کے گرد تواف کر رہی ہے اسی کو پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کے شہزادے کے عرص میں آیا ہوں با یہی کہہ رہا ہوں نسیمہ جانے بے بتا گزر کن زے احوالا محمد را خبر کن تنم فرسودا جاں پا رہا زے ہجران دلم پردرد آوارا زے اسیان یا رسول اللہ آہاں زے محجوری برامت جانے عالم زے محجوری برامت جانے عالم تراہم یا نبی اللہ تراہم بس اب آخری باتیں ہیں ہمت جواب دے گئی سیدنا سحیب رومی وہ جب مکہ کی سرحد پر پہنچے پھر جمع ہو گئے اور باش لڑکے جمع ہو گئے انہوں نے کہا کہ یہ ساری کمائی مکہ کی ہے مدینہ میں تم گئے نہیں تو پھر ایک سودا کر لے یہ سارا مال ہمیں دے دے خالی ہاتھ مدینہ چلا جا مال لینا چاہتا ہے تو مدینہ نجا مکہ میں رہ دے کہا عجب بات کرتے ہو تم مال کی بات کرتے ہو میں نے تو حضور کے لیے ماں باپ کو بھی قربان کر دیا ہے بچوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں صرف ایک سرکار کے لیے ایک ظالم کھڑا تھا اس نے کہا کھینچ لو اس سے اونٹنی کھینچ لو اونٹنی چین لی گئی اکیلے پیدل چل رہا گئے جب مدینہ کے قریب پہنچے ہیں تو صحابہ استقبال کے لیے باہر آئے ہیں دیکھا کہ بال برا گندہ ہیں کپڑے پھٹے ہوئے ہیں قدموں سے خون جاری ہے کہنے لگے شغیب یہ کیا ہو گیا تو تو تاجروں کا بادشاہ تھا تمہیں کیا ہو گیا کپڑے پھٹے ہوئے ہیں جسم سے خون کی لاٹ جاری ہے کیا ہو گیا پیر فرید نے ترجمہ کیا مو دھوڑ مٹی سر پائیم سرننگ نموز مجھائیم مو دھوڑ مٹی سر پائیم سرننگ نموز مجھائیم کوئی پچھن نہ ویڑھے آئیم ہتو الٹا عالم کھلدہ کیا حال سنوہ دلدہ کوئی محرم راز نہ ملدہ جب مدینہ پہنچے حضور کو شم نے دیکھا تو پیر فرید نے ترجمانی کہیں سے ہی ملا قبلہ کعبہ مسجد ممبر مصفد قرآن بھی تو جے یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو سلطان عرص میں کیوں آئے ہو میں بھی کیوں آیا ہوں تم بھی خیرات مانگنے کے لئے آئے ہو میں بھی سیدزادے کے عرص پر ان کے در سے ایک سائل اور گدہ بن کر خیرات مانگنے کے لئے آیا ہوں تو اپنے غلاموں کو خیرات تو عطا کر دیتے ہیں میری باتوں کو سن رہے ہیں صاحب عرص حضور کرم کر دیجئے سرکار کی بارگاہ میں سفارش تو فرما دیجئے بس ہم غلاموں کی غلامی قبول ہو جائے اور ایک بار پھر روز اتھر کا دیدار نصیب ہو جائے تین سال پہلے باب سلام کے اندر سے جاتے تھے حضور بھی جاتے باب سلام کے اندر مباجہ شریف کے سامنے جالی پاک کے سامنے کھڑے ہو کے حضرت بھی روتے تھے اور میں بھی روتا تھا اور پھر حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے تھے اور یہی کہتے تھے سنگ اسانان سامل علیسو کے کہنا اوہے کول اگلے پلیسو کے کہنا تو حادی صدی جان تے دردر مری جان تو حادی صدی جان تے دردر مری جان اوہے کول پکڑ بجھت بھی روتے تھے کہنا مطک تک تھکی ہاں تے تھک تک تھک ہٹی ہاں مٹھی دونی ہاں بھلے سو کے تو پھر بڑی دیر کھڑے رہتے تو وہ شرطے سپاہی یہ جو متو مولوی آ جاتے کوئی میرے گربان کو پکڑ لیتا اور مجھے باہر لاکے کھڑے کر دیتے یہ تو دیوانہ گئے مجنوع ہے باہر مجھے کھڑا کر دیتے اللہ اکبر مجھے پیر فرید یاد آجاتے جو فرماتے ہیں منڈٹھم مدینہ آلی جت کون مکان دوالی ہے دھرتی ہے وہ خالی پیا نور رسالت چکے تونی لگ لندھکے دھکے اکھول والیور تک دم آخر نمائی جلوہ دیدار جامیرہ میرے آقا بس یہی سوال کرتے ہیں آپ کے در سے کہ جب موت کا وقت قریب ہو پتلی مند ہو رہی ہو پتلی بعد میں بند ہو پرتے گھٹے اور چہرے مصطفیٰ نگاہوں کے سامنے ہو جائے اب کیا کسی سے کام تمہیں دیکھنے کے بعد سب کو میرا سلام تمہیں دیکھنے کے بعد دل سے یہی دعا کہ تمہارے فرید کی وہ زندگی کی شام تجھے دیکھنے کے بعد اللہ کریم دونوں شہزادوں کا سائے رحمت تعدیز سلامت فرمائے ہم سب کو اس طرح کی غلامی اور نوکری کرنے کی ساتھ عطا فرمائے اور سپاک کی حاضری کو اللہ کرم فرمائے اور ہم سب کی نیک مرادوں کو پورا فرمائے وما علینا اللہ اللہ موسیقی موسیقی